اس فلور آف دا ہاؤس پہ آسد بلوچ صاحب is like a brother to us بہت سینئر اور سیزنڈ پالیٹیشن ہے میں کنڈیم کرتا ہوں ان الفاظ کو کہ جو ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے یقیناً کہیں دیکھے ہوں گے کہ مارنگ صاحبہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کوئی سہکاری اور یہ ان الفاظ کی ہم تمام یہ ہال جو ہے وہ مضمت کرتا ہے ساتھ 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 جو فیمل پارلیمنٹیرینز کے بارے میں مینہ بلوچ صاحبہ کے بارے میں پرا عزیب شاہ صاحبہ کے بارے میں اور باقی ہماری فیمل جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے بارے میں جس منظم انداز سے بی وائے سی کے ٹرولرز نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے اور ان کی تظلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے گالم گلوچ کی گئی ہے اس کی بھی یہ ایوان ساری کی ساری شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے ساتھ ساتھ جو اشرف صاحب ہیں گوادر سے ہمارے بھی دوست ہیں اور ایک پولٹیکل رہنما ہے ہم مکمل تحقیقات کریں گے کہ ان کے گھر کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کس طرح ہوا ہے کیا انہوں نے کسی وائلنٹ پروٹیسٹر کو پناہ دی تھی یا ویسے ہی گیا تو اس کی ہم مکمل تحقیقات کر کے نیشنل پارٹی اور باقی دوستوں کو آن بورڈ لیں گے ہم کسی بھی رہنما پولٹیکل رہنما کو جو جو پرامن رہنا چاہتا ہے ہم اس کے خلاف کسی قسم کی کاربائی پر بلیو نہیں کرتے ہیں جناب سپیکر اب میں چند ایک تاریخی حقائق جن کا اصد بلوچ صاحب نے ذکر کیا ضروری ہے کہ ہسٹری کو کریکٹ کیا جائے جناب سپیکر یہ جو پارٹیشن کے وقت الہاق تھا سٹیٹ آف کلات کا جس طرح انہوں نے خود فرمایا کہ کلات سٹیٹ جو ہے وہ وڈ سے شروع ہوتی تھی اور سریاب پہ ختم ہوتی تھی باقی بلیوچستان کی اپنی ایک ہسٹری ہے باقی جو پرنسلی سٹیٹس تھے ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور آپ کو یاد دلاتا چلو کہ جو کرییشن آف پاکستان اور انڈیا ہوئی ہے یہ بلیوچ پارلیمنٹ کے ایک ایک ایکٹ کے ذریعے ہوئی ہے اور اس ایکٹ میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے پرنسلی سٹیٹس کے بارے میں وہ انڈیا میں ہیں یا وہ پاکستان میں ہے کہ جو ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ آزاد حیثیت اپنی سٹیٹس کے ساتھ جو سٹیٹس شامل ہوئی اس کے بعد خان کلات نے انسائٹ بلیوچستان جو ان کی آٹو بیگریفی اپنے لکھی ہوئی کتاب ہے اور ان کا انہوں نے حوالہ خود دیا کہ وہ کس طریقے سے شامل ہوئے جس معاہدے کی بات کی جا رہی ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کے بعد کسی قسم کا پرانا معاہدہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا نائنٹین سیونٹی تھی کہ کانسٹیوشن کے بعد خان احمد ایار خان جو اس وقت خان آف کلات تھے وہ فیڈریشن کے نمائندے یہاں پر بنے یہاں پر آکے انہوں نے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیئے تو ہسٹری کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا ضروری تھا اس کے بعد جو ذکر خیر ہوا میں زیادہ باتوں پہ اور ری بٹل میں میں بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں بکوز ہم سب آنریبل میمبرز کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ان کا اپنا حق ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں لیکن کیونکہ کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے ضرور کہنی ہو دیئے برطانیہ کا ذکر کیا ساتھ ساتھ ہندوستان کا بھی ذکر کر لیتے کہ ہندوستان کی میڈیا نے جس طریقے سے اس کو اٹھایا ہے ان سارے انسیڈنٹس کو یہ ہندوستان کی میڈیا یہ انگلستان کے سینیٹرز یہ انگلستان کی میڈیا یہ جب ہمارے پنجابی بائی قتل ہوتے تب کیوں نہیں کوئی بات کرتے جب بلوج کو مخبر کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے تب کوئی بات کیوں نہیں کوئی کرتا جب یہاں سے شابان سے گیارہ پنجابیوں کو بے دردی کے ساتھ اغوا کر کے آج تک رکھا ہوا ہے اس وقت ہمارے دوست کیوں نہیں جذباتی ہوتے اس وقت کیوں ہمارے دوست جذباتی تقریریں نہیں کرتے اب میں آتا ہوں گوادر پہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا بی وائی سی کے ساتھ ڈاکٹر مہارنگ بلوج صاحبہ کے ساتھ جس کو ہم بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ حکومت کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے حضور اس ریٹن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ معنی ہے تسلیم کیا ہے کہ رائٹ ٹو اسیمبل جس طرح ان کو میری بہن نے کہا رائٹ ٹو اسیمبل کانسٹیوشن جی کانسٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے رائٹ ٹو اسیمبل وہی کانسٹیوشن مجھے یہ رائٹ دیتا ہے ٹو آرگنائز دیٹ اسیمبل اور وہ انہوں نے ہمارا رائٹ لکھا ہوا معنی ہے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم جب دھرنا دیں گے جب ہم وہ کریں گے جلسہ جلوس کریں گے ہم آپ سے پرمیشن لیں گے آپ اس کو آرگنائز کرنے کا حق رکھتے ہیں ہم نے کیا کہا ان کو ہم نے یہ کہا کہ گوادر والا جلسہ جا کے پشیر میں کر لیں ہم نے ان کو یہ کہا گوادر والا جلسہ جا کے ڈیرہ بکٹی میں کر لیں نئی جناب سپیکر ہم نے جب ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تو ہم نے ان کو انیشلی کہا کہ آپ تربت میں یہ جلسہ کنورٹ کر لیں آپ پہلے یہ سیلیکشن آف گوادر کیوں سب سے زیادہ لوگ تو کوئٹا بھی موجود ہے بلوچستان کا سینٹرل پوائنٹ خوزدار بنتا ہے جہاں سارے بلوچ علاقے جو ہیں ان کا وہ سینٹر بلتا ہے خوزدار وہاں پہ کیوں نہیں یہ ایک ٹیل میں جا کے کیوں جلسہ سوچا گیا اور اٹھائیس جولائے جب گرمیاں ہے اس وقت کیوں چلا گیا جلسہ بکوز آگسٹ کے مہینے میں آپ کا بہت بڑا ڈیلیگیشن فورن ڈیلیگیشن is coming to گوادر اور پھر گوادر کا جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے تو ہم نے ان سے انیشیل جو مذاقرات کی ہے ہم نے کہا آپ طربت پہ کر لیں انہوں نے کہا نہیں جی ہم طربت پہ نہیں کرتے ہم نے کہا جی اچھا چلیں ٹھیک ہے طربت پہ نہیں کرتے تو گوادر میں جو جیڈا ہے وہاں پر کر لیں اس پر وہ اگری نہیں ہوتے کہ ہم نے صرف میرین ڈرائی پہ کر پھر آپ نے پرمیشن کس چیز کیلئی کہ جب میں آپ سے پرمیشن لوں بولنے کا اور آپ مجھے نہ کریں میں پھر بھی بولوں تو پھر پرمیشن کس چیز کی رہ گئی پھر انہوں نے پرمیشن مانگی کس چیز کی جہاں کونسٹیوشن آئے رپیٹ جناب سپیکر جہاں کونسٹیوشن رائٹ ٹو اسیمبل ہر سٹیزن کو دیتا ہے وہ جی آرگنائز کرنے کا حق دیتا ہے پھر جس طریقے سے یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پورا من یہ پورا من لوگ مول کیوں کرتے ہیں اپنے موں پہ یہ پورا من لوگ موں کیوں کر لیتے ہیں یہ پورا من لوگوں کی فائرنگ سے ان کے تشدد سے آج لانس نائک شبیر جو سی بی کے رہنے والے تھے وہ شہید ہو گئے ایک لیفٹنین نے اپنی آنکھ ضائع کر دی کہ کہاں سے پورا من ہے جناب سپیکر انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایک منظم سازش کے تحت انٹیلیجنس ڈریون وار چلائی جا رہی ہے اور اس انٹیلیجنس ڈریون وار کو ڈیلیبریٹلی یا ناسمجھی کے ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اپوزیشن کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں یہ جو ہے نا آگ پہ تیل چھڑکنے کے بجائے آئیں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں مذاکرات کریں میں آج بھی اپنے دروازے مذاکرات کے لیے کھولے گا لیکن کیا پولوچستان کی پولٹیکل پارٹیز صرف اس لیے رہ گئے ایک حکومت کے ہر اس اقدام کو جو لوگوں کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے کیا کانسٹیوشن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کر سکو جو پرامن شہری ہیں کیا لوگوں کو جتھوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جتھے آکے یہ اسمبلی چلانا شروع کر دیں جتھے آکے حکومت چلانا شروع کر دیں جناب سپیکر جتھوں کی اور یہ وائلنٹ لوگوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کونسی حکومت چاہتی ہے کہ اپنے لوگوں پر سختی کریں کونسی نیک نامی ہم کو ملتی ہے میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ ہم اپنا پولٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں لیکن کیا پولٹیکل کیپٹل کے کاسٹ پہ میں سٹیٹ کو نقصان پہنچانا شروع کر دوں جو ہماری پولٹیکل جماعتیں بلوچستان میں کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے نوئنگ لی نوئنگ لی کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے ڈسپائٹ دیٹ وہ آکے اخبارات میں وہ بیانات دیتے ہیں اور ہمیں جب اکیلے ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرٹ ہوتی ہیں جب ہمیں تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا پولٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا چاہتے تو میں تو سٹیٹ کی خاطر اپنا پولٹیکل کیپٹل لوز کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت پر بلیو کرتی ہے ہمارا بدلہ ہی ڈیموکریسی ہے ہم نے بی بی شہید کے بدلے کے لیے یہی کھا کہ ڈیموکریسی is the best revenge تو ڈیموکریسی مجھے یہ اجازت دیتی ہے ڈیموکریٹک نومز یہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ بحضت حکومت میں جو لوگ جو پرومن ہیں جو ان کی حفاظت کر سکوں ان کے بچے آرام سے سکول جا سکیں کیا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ افغان سٹیزنز نے جو سکول کے بچے اغوا کیے تھے پشاور سے اور پھر ان کو اسلام آباد لائے تو کیا محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا کیا نصیر اللہ خان بابر نے کراچی کو صاف نہیں کیا کیسے صاف کیا گیا کیا جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کو آپ ہار پہنا کے یہ پورا پاکستان صاف کریں گے جناب سپیکر بلوچستان کے لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی ترقی پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کے کونسٹیوشن میں ان کو وہ ہمیشہ سے عزت ملی ہے میں آج پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ آج ایک بلوچ صدر پاکستان ہے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بلوچ ہے تو بلوچ کو اور اس ملک میں ڈرائیف تھروں کرنے کا رائز کرنے کی اپورچنٹی اور کہاں سے ملے گی جناب سپیکر میں ہنڈٹ پرسنٹ یہ سمجھتا ہوں اور میں آج وان کر رہا ہوں پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ لیجٹیمیٹ وائس اس کی آج بشیر زیب آکے جنا روڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو بشیر زیب کے لیے کسی نے لیجٹیمیٹ وائس بننا ہے وہ آپ ہو سکتے وہ میں ہو سکتا ہوں کوئی اور ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کو اڈینٹیفائ کرنا پڑے گا ہم اس کے لیجٹیمیٹ وائس کے چکر میں پر امن کے چکر میں بلکل پر امن آپ تربت پہ جلسہ کر لیتے کیا مسئلہ تھا حکومت یہاں تک آفر کر رہی تھی کہ آپ تربت پہ جلسہ کریں we will provide you all the facilities آپ گوادر میں جیڈا میں جا کے جلسہ کر لیں ہم آپ کو provide کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو intentions ہیں میں نے آپ کو جلسے سے پہلے ان کی intentions بتا دی جناب سپیکر ان کی intentions اس جلسے کی پرامن نہیں تھی ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ sabotage کیا جائے اس تمام activities کو جس سے بلوچستان کی لوگوں کی کوئی بہتری ہو پاکستان پر اور بلوچستان کی اپنی facilities کو اگر آپ سامنے رکھیں تو تین قسم کے حملے ہو رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا بلکل میں agree کرتا ہوں جناب ریکی صاحب کے ساتھ کہ یہ سوشل میڈیا اس حد تک یہاں پر بے لگام ہو چکا ہے کوئی defamination کے laws نہیں ہیں کوئی آپ کو defam کرتا ہے اس کو آپ عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے جس کا جو جی چاہتا ہے اٹھا کے کہہ دے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان سی بی ڈیویژن کے سارے روڈز کھلے ہوئے ہیں رکشان ڈیویژن سارا کھلا ہوا ہے جوب ڈیویژن سارا کھلا ہوا ہے لورلائی ڈیویژن سارا کھلا ہوا ہے ہمارے جتنے لوگ ہیں تمام اسلامیں آرام سے زندگی چل رہی ہے ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے پانچ جس طرح میرے فاضل دوست نے ذکر کیا کہ جی پانچ دفعہ فوج کشی ہوئی کب ہوئی حضور کہا ہوئی کیا ایک ازلا میں آپ اگر نائنٹین فورٹی ایٹ کا دیکھیں کلات میں معمولی ساں وہ بھی پھر خان کلات نے خود اینڈل کیا کچھ عرصے کے لیے فوج ہے اس کو پہلا ملٹری آپریشن بلوچستان کہہ دے دیں سویپنگ سٹیٹمنٹس کلات میں جب فوج گئی تھی دیرہ بکٹی کے لوگوں کو پتا تھا پنچگور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا جب سیونٹیز میں ہوا تھا صرف خوددار کلات اور کولو تک تھا بارکان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کولو میرا ہمسہ ہے نواب صاحب ابھی تشریف رکھے ہوئے تھے کہاں باقی دیرہ بکٹی میں کچھ ہو رہا تھا اس کو بھی ہم نے پورا بلوچستان ڈیکلیئر کر دیا ہم نے ہسٹری بھی اپنی مرضی کی گاڑ لی پاکستان کی ایک خوبصورت سٹوری ہے یہاں بلوچستان سے انفرچنٹلی جناب اس سپیکر there is no story teller اور جب وہ سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز تو کیا راک ایجنٹ بن جائیں کیا مساب کے ایجنٹ بن جائیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سپورٹ نہ کریں کیا اگر وہ ہماری سپورٹ کر سکتی ہیں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بہتر کرنے میں تو ہم کیوں نہ ان کو سپورٹ کریں جناب اس سپیکر آج ایف سی کو ہم نے ریکوزٹ کیا ہے کسی اور نے تو نہیں کیا آپ کی صوبائی حکومت نے کیے اور یہ پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے کیے نہیں جناب اس سپیکر اس سے پہلے جتنی صوبائی حکومتیں گزری ہیں سب نے ریکوزٹ کیے اس ریکوزیشن میں وہ روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھا رہے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے بیل آزاد کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس پہ انہوں نے مچ میں حملہ کر کے دو جوان جو ہیں وہ شہید کی ہیں کس کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے کیوں نہیں تربت میں یہ جلسہ کیا گیا کیوں نہیں جیڈا میں یہ جلسہ کیا گیا مقصد اس کا یہی تھا کہ آپ گوادر میں جائیں تیس چالیس ہزار لوگ اکھٹا کریں اور پھر ابھی کہہ دینا اگر اس وقت کہہ دیتے ہیں پھر ہی لوگ کہتے ہیں وہ تو پرامن بیٹھے ہوئے سارے گوادر کو پیک کر دیں سی پیک کی ایکٹیوٹیز کو روک دیں چائنیز ایکٹیوٹیز کو روک دیں جو ڈیولپنٹ ہو رہی ہے تھوڑی ہے اچھی ہے بری ہے اس کو روک دیں اور اس کے بعد کہہ دیں کہ جی ہم تو پرامن بیٹھے ہوئے کل آپ کو اسمبلی سیشن نہ کرنے دے در آگے ایک جتا اور کہہ جی میں تو پرامن بیٹھا ہوں میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تو جناب سپیکر ہمیں گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ جانا پڑے گا حکومت آج ایک بار پھر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے مذاکرات کے دروازے کھلیں جو دوست اپوزیشن میں سے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں آجائیں میرے پاس ہم ان کو کردار بتاتے ہیں وہ جائیں اور کردار ادا کریں کہ وہ جا کے بات کریں اسد بلوچ صاحب بات کریں ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت بات کریں جی جو آئی بات کریں ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں ہمارا صرف ایک موقف ہے جناب سپیکر رائٹ ٹو اسیمبل جس کسی کا بھی حق ہے رائٹ ٹو اورگنائز ہمارا حق قبول کرنا پڑے گا یہ حکومت کو یہ اختیار دینا پڑے گا اس اختیار کے لیے جو بھی اختیار مانگتا ہے میں اختیار دینے کے لیے تیار ہوں جائیں بلوچی جرگہ لے کے جائیں جائیں لوگوں مذاکرات کریں ہماری طرف سے آپ کو مکمل اختیار ہے ماں سوائے ایک اختیار کے کہ ہم اپنا یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ رائٹ ٹو اسیمبل اس کو اورگنائز کرنا ہماری زمین ہاں ہماری طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے اگر ہم کہتے کہ جی آپ تربت میں گوادر میں نہ کریں اور آپ پشن میں جا کے کریں آپ جا کے کولو میں کریں آپ جا کے مسخیل میں کریں ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں اسی ڈسٹک میں ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں یہ گوادر کے دوست چاہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں آخر میں ایک بار پھر میں نے اونڈربل منسٹر فور ہوم کے ذمہ لگایا تھا بلکل مولانا صاحب آپ کی بات درست ہے میں آن در فلور آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا آپ وہاں کے نمائنے ہیں آپ وہاں کے حقیقی نمائنے ہیں آپ سے بلکل بات کرنی چاہیے تھے آپ کو اعتباد میں لینا چاہیے تھا غلطی حکومت سے ہو سکتی ہے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اس بات کو لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب سپیکر جس انداز کے ساتھ وائلنس آخر یہ جو وائلنس کا ایک بازار گرم ہے وائلنس سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس پر یہ اسمبلی کب جذباتی ہوگی یہ پنجابیوں کے قتل پہ کب جذباتی ہوگی یہ ان کے اغواں پہ کب جذباتی ہوگی کیا ہم نے اسمبلی سے ابھی کوئی ایک ریزولوشن پاس کرائی ہے جو گیارہ لوگ آج بھی ان کے قبضے میں ہیں جو کیا ہیں جناب سپیکر جو کیا ہیں ایک کی ویلڈر کی دکان ہے ایک کی ائرکولر کی دکان ہے ایک کی ایزی پیسے کی دکان ہے سب انتہائی غریب لوگ ہیں گناہ ان کا صرف کیا ہے کیا کونسٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ پنجابی جو ہے وہ گوادر میں کاروبار کر سکتا ہے یا بلوچ جو ہے وہ جا کے لاہور میں کاروبار کر سکتا ہے تو کونسٹیوشن کا ایک لمحہ ہم سب کو یاد ہے اس پر ہم سب جذباتی جذباتی تقریریں کرتے ہیں لیکن اس وائلنس کے اگیسٹ ہماری جو نیت ہے مجھے کبھی کبار تو اس میں بھی شک نظر آتا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر بلوچستان اب مزید وائلنس کا متحمل نہیں ہو سکتا رٹ آف دی سٹیٹ رٹ آف دی گورنمنٹ دس از مور امپورٹنٹ ہم بالکل مولانا صاحب میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جہاں ہم نے حاکی گراؤنڈ کو ڈیکلیئر کیا ہے وہ ہم بالکل یہ لکھیں گے نیچے کہ حکومت جائے گی حکومت بار بار اپنے لوگوں کے پاس جائے گی حکومت کا مقصد ہی یہ لگو کہ ہارٹس اینڈ مائنڈ ویننگ ہے تو ہم کون سی حکومت کا مقصد یہ چاہے گی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ دستگرے بانو لیکن لوگوں کا انٹینشن دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ لوگوں کا انٹینشن ہے کیا ان کا انٹینشن آپ کا جو کمرشل شہر ہے آپ کا جو انٹرنیشنل شہر ہے اچھا یا برا جتری مرضی ڈپیٹ کر لیں کہ سی پیک سے کیا ہوا نہیں ہوا قوموں کی تاریخوں میں قومیں ایسی مڈ میں چل رہی ہوتی ہیں جب نکلے گا تو بلوچستان ہی سے نکلے گا اور بلوچستان کا پتہ ہے آج انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جو خدا نہ خاصتہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان is the battlefield اس میں وہ آپ کے نیریٹیو میں آپ کے اگیسٹ اس میں وائلنس میں بندوق اٹھا کے آپ کے اگیسٹ اور پھر تیسرا یہ سوشل منورنگ ہے کہ آپ سبورجن کریں آپ لوگوں کو اکسائیں لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں میں بار بار یہاں کہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے حکومتوں کی وجہ سے اگر کوئی سٹیٹ اور لوجوان کے درمیان ایک ڈسٹنس آ گیا ہے ہم نے اس ڈسٹنس کو کم کرنا ہے گوڈ گورننس کے ذریعے کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کوشہ رہیں گے اس کے لیے پوزیشن ہمارا ساتھ دے ہم پر تنقید کرے مصبت تنقید کرے ہمیں راستہ دیکھا ہے ہماری رہنمائی کرے اس گوڈ گورننس سے ہم عام بلوچستانی کو گلے لگا سکتے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ یہ ساری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اٹلیس ہم ڈاریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ یہ ہے ڈاریکشن آنے والوں کے لیے ڈاریکشن سیٹ کر رہے ہیں ہم کوئی دعوی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم جو دودھ اور شہد کی نیرے باہ دیں گے ہم یہ دعوی ضرور کر رہے ہیں کہ ہم اٹلیس ڈاریکشن سیٹ کر لیں گے اور بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم اور خوبصورت صوبہ ہے بلوچستانی سب سے زیادہ محبے وطن ہے ایک مخصوص ٹولہ ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ سوشل منور سے کرنا چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا کی کمپین سے کرنا چاہتا ہے وہ وائلنس سے کرنا چاہتا ہے ہم تینوں کو کنڈیم کرتے ہیں ہم تینوں کے اگیسٹ یہ حکومت کھڑی رہے گی ہم بلکل کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں جو بھی میز لینا پڑے ہم کوشش کریں گے ہم نے پوری کوشش کی اس پوری کرائیسز میں ہم نے پوری کوشش کی اس پورے کرائیسز میں کہ صرف دو آرڈرز تھے ہمارے کہ آپ کہیں پہ بھی گولی نہ چلے کہیں پہ گولی نہ چلے کوئی گولی سے نہ مرے آج بھی یہ تحقیقات ہونے جا رہی ہیں جن کا ذکر کیا مران صاحب نے جو لوگ مریں وہ جو کلیبر ہے جو گولی کا وہ تو ہماری فورسز یوز نہیں کرتی تو بیچ میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو لاش رہے چاہیے ان کو لاشوں کی پولٹیکس چاہیے ہم لاشوں پہ پولٹیکس نہیں کرنے دیں گے ہم بلوچستان کو پر امن رکھیں گے بلوچستان کی سڑکوں کو پر امن رکھیں گے ہم بار بار میں آپ اس فلور پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کئی دفعہ آپ پوزیشن کے دوستوں کو کہہ چکا ہوں میڈیا کے توسط سے کہہ چکا ہوں ہوسو ایور وانٹس تو ٹاک ٹو اس ہوسو ایور ہی اس ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ لوگوں کے قتل و غارت جاری رکھیں اور پھر لوگوں کا جب قتل و غارت ہوتا ہے میرا جو دکھ ہے وہ دکھ یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کچھ ہو جائے حکومت کی طرف سے ایک لاتھی چل جائے اس پر تو جو ریاکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو اگر ان کی طرف سے جو وائلنس ہو رہا ہے جو قتل و غارت ہو رہا ہے ٹوٹل اس لڑائی میں جناب سپیکر ابھی تک جو دعویٰ آتا ہے بی ایل اے کا مسکرینٹس کا ان کی جو کلنگز ہیں وہ فور ہنڈڈ کے قریب ہیں اور انہوں نے جو کلنگز کی ہے that is more than four thousand وہیں میں سکوریٹی فورسز کے علاوہ بات کر رہا ہوں جو انوسٹ شہری مارے گئے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی پروفیسر کیانی صاحب کو جب یہاں بے دردی سے مار دیا گیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی پروفیسر نازمہ طالب کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اس کی ذمہ داری کس کی تھی کیا حکومتوں کی نہیں تھی کیا ریاست کی نہیں تھی ریاست ظالم کے ساتھ کھڑی ہو یا مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو کم سے کم ہماری حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو کسی صورت ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو آخر میں ایک بار پھر ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ دوسری طرف سے کوئی بھی زخمی نہیں ہے کوئی پولیس والا سولہ ایف سی کے جوان زخمی ہیں دو ایف سی کے جو ایک افسر ہے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے لیفٹننٹ نیا کمیشنڈ افسر نوجوان وہ ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہے اور اسی طرح پولیس کے کئی جوان زخمی ہیں کئی لویز والے زخمی ہیں وہ وہ کیا ہیں وہ انسان نہیں ہے کیا ان کو کننم نہیں کیا جا سکتا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں مولانا صاحب کا ہے کہ انہوں نے وائلنس دونوں وائلنس کو کننم کیا ہے ہمارے ہاں یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ بس حکومت کے خلاف تقریر کر لیں ریاست کے خلاف تقریر کر لیں سوشل میڈیا میں ہیرو بن جائیں اپنا پلیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو رائز کرنا شروع کر دیں ہم نے مسک پرسنز پر اگر کمیٹی بنائی آنڈربل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پچھلی حکومت کو آرڈر ہے آنڈربل ہائی کورٹ کا ہم نے تو آکے امپلیمنٹ کیا ہے کہ دو لوگ اپوزیشن سے لیں دو حکومت سے لیں ہم نے لے لیا نا اس پر کیا ریاکشن آیا جناب رحمت صالح بلوت صاحب کا تو جب آپ تیار نہیں ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں تو کہتے ہیں مذاکرات کرو جب ہم آپ کو مذاکرات کے لیے رول دیتے ہیں تو آپ اسے پیچڑ جاتے ہیں تو اس پہ بھی پھر آگے بڑھے نا مذاکرات مذاکرات کرتے تو پھر مذاکرات پر کردار ادا کرے میں ایک بار پھر بی وائے سی کو ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں ہمارا صرف ایک رائٹ صرف ایک رائٹ آپ مان لیں باقی آپ کی ہر بات ہم ماننے کو تیار ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے اورگنائز کرنا ہے گورنمنٹ اورگنائز کرے گی ہم ایک قدم بھی اپنے اس رائٹ سے پیچھے نہیں اٹھے گی ہم کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہروں کو کنٹرول کر لیں ہمارے ہائی ویز کو کنٹرول کر لیں وہ ہماری اسمبلی کو کنٹرول کر لیں وہ ہماری ریڈ زون کو کنٹرول کر لیں ناٹ اٹال جناب سپیکر ہم بالکل پولائٹ رہیں گے فارم رہیں گے سٹیٹ کی رٹ کو اسٹیبلش کریں گے مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے ٹونٹی فور سیون کھلے ہوئے میں نے اپنا اختیار اپوزیشن کو دے دیئے ان میں سے جو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے وہ جائے اور ایکسرسائز کریں کہ حکومت کی طرف سے سارا اختیار ہے شکریہ جناب سپیکر پاکستان زندہ بات